حیدرباد کے خلی خطب شاہ میدان میں دلنگانہ پی سی سی کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس میں اے آئی سی سی انچارج مانک راو تھا کرے ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری تاریخ انور اے آئی سی سی اخلیتی سیل کے چیرمن اور اکنے پارلیمنٹ امران پرطابگڑی ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر ازر الدین اے آئی سی سی کے سیکریٹری ندیم جاوید روحید چودری سابق ایلو پی کے جانہ ریڈی سابق وزیر محمد علی شبیر حیدرباد ڈی سی سی کے صدر سمیر بلیولا سابق پی سی سی کے صدر پنرلہ رکشمیا ویہن منتراؤ اور کئی سینئر قائدین اس موقع پر موجود تھے چاہتا ہوا ہمارے دو جگہ نماز کا اتظام کیا آگا ہے سامنے ہمارے ہیدر آواز شہر کے صدر بنائے کے لئے آداب کریے آپ سب میری طرف سے سلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ سب یہاں پہ تشریف آئے اور ہمارے کانگرس پارٹی کہ جو افتار کی دعوت ہمارے ریون تیڈی ساتھ پی سی سی کی جانب سے ہے اس کو ایک کامیاب دعوت بنانے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا شکر گزار رہیں گے ہم نے سہراؤں میں حاصل کیے آسانی سے تم سمندر میں بھی رہ کر نہ ملے پانی سے یہ سیاست کے دیئے سب کے حوالے نہ کرو ملک جل جاتا ہے ایک شکریہ کی نابانی سے حیدر آباد والوں یہ کوئی سیاستی افتار کا موقع نہیں ہے ہم افتار کے لئے یہاں پہ اٹھا ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ سب کے ساتھ افتار کا موقع ملے گا وقت بہت کم ہے بس آپ صحیح تھا کہنا کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب ملک میں نفرتوں کی آنڈھی چلا ہی جا رہی ہے ایک ایسا وقت ہے جب سرکاری طور پر نفرتیں تو یہ ملک کے سامنے پروسی جا رہی ہیں ایسے تیلنگا کانگریس کے ساتھیوں نے سمیردار لوگوں نے اہیم کا بہت مبارد بات دویا کہ ان سمیں مل کر کے ایک محبت کی افتار کا جو یہاں پہ انقاط کیا ہے اس کے لئے انہیں بہت مبارد بات یہ بہت اچھی کوشش ہے یہاں پر بہت سارے سیاسی باتیں کہیں آ سکتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے یہ موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا چرچہ کہیں نکلے تو ہیدرباد شہر کے بارے میں پہلے چرچہ کرنا بڑھے گا ہندوستان کو جو روشن لائے ہندوستان میں اپنے ہیدرباد کے طرف سے سب سارے اپنا اپنا کامیابی میں ہیدرباد کا شامل ہے اسی لئے آج اس رمجان افتار دعوت میں ہم لوگ اکٹہ ہو کر یہاں پر شامل ہوئے کانگریس پارٹی جب جب ساتھا میں تھا تب تب ہندو مسلمانوں کو سب کو ساتھ میں لے کر آگے چھے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو تلنہ نمیں سچار کمیٹی کے حساب سے مسلم جو ان کے پاورتی ڈالیت سے بھی بہت گریبی میں رہا ایسے ریپورٹ دینے کے بعد کانگریس پارٹی سوچ کر مسلمان بائیوں کو ایڈکیشن ایمپلائیمنٹ میں چھات پسنٹ ریزرویشن دیئے اسی لئے آج کے تاریخ میں ہمارے بھائی لوگ کوڑی داکٹر انجنئر لائر ایسے جانے آنے اور میرا اچھا دوست انڈیا کا نام ہندوستان کا نام پورا دنیا میں روشن کیے ہمارے بھائی انڈیا ٹرکٹ کارٹر ابھی اس مانچ پہ موجود ہے جو ہندوستان میں کی لڑیوں کا نام آئے تو پہلے ازار دین بھائی کا نام آئے گا اس کے بعد سانیا مرزا آج ابھی باکسنگ میں اپنا لڑکی نکت جہرین نام کمائے اور میڈکل کارلیجس بھی دیئے میناری کی کارپوٹیوشن سے جو بھی کاروبار کرنے والے تو گھر بیوگوں کو فینینشل بھی مدد کیے مہر آج کے تاریخ میں سرکار سے کوئی مدد نہیں آج ہمارے نیتا گن سہر کے شانسہ بولنے والے سہر کے مالک بولے والے کر کا سیرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے بولتے بول رہے مار یہ کارپ اپنی ووٹ لے کر ہیدربت سے نکل کر ڈلی جائے کہ موڈی گلی میں گسرہ ہر کے موجود ہر کے ما deity ڈیگی موسیقی